جی اسلام علیکم کیا حال چالا آپ سب کا ٹھیک ہے خیرے سے میں جو فرسٹ یوٹیوب ویڈیو بنا رہا ہوں اس طرح کی اس سے پہلے میں نے آج تک نہیں بنائی کیونکہ ایک پریشانی مجھے آئی تھی بلو ڈیشنیل کو لیتے ہوئے کہ اریجنل ہے یہ فیک ہے اس لحاظ سے میں نے کہا کہ آپ کی رہنمائی کر دیں تاکہ آپ سب کو آسانی سے پتہ چل جائے کہ اس کو کیسے لینا ہے اگر آپ الفتح سے یا کسی ایک اچھے سٹور سے لیتے ہیں اب تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اریجنل آئٹمز ہی ملتی ہیں لیکن اگر آپ اول ایکس پہ یا کسی اور جگہ سے پرچیز کرتے ہیں تو جیسے میں نے کیا یہ الفتح پہ یہ پریشانیل ایڈی ٹی مجھے مل رہا تھا فورٹی ون تھاؤزن کا اور اول ایکس پہ ایک آدمی نے تھرٹی ٹو تھاؤزن کی ڈیل لگائی تھی اور میں نے بارگین کر کے ٹونٹی سیون تھاؤزن میں اس سے یہ اریجنل پریشانی ملیا لیکن مجھے چونکہ پتا تھا کہ یہ اری کیا سے میں یہ لے پایا تو میں آپ کی یہ اسانی کے لئے بتا دوں یہ سب سے پہلے ہم اس کے بوکس کو دیکھتے ہیں جو اس کا بوکس ہے وہ تھوڑا سا گریش بلیوی جو ہے نا بوکس ہے ویڈیو میں شاید بلیک لگ رہا ہو لیکن یہ بلو ٹینٹ کی طرف جارا ہے اور کسی بھی طرح کا اس پہ آپ کر لیں فنگر پرنچ نہیں آتے میرے ہاتھ اس ٹم تھوڑے سے اولی ہیں لیکن فنگر پرنچ اس پہ نہیں آتے اوپر اسے ٹاپ پہ جائیں تو یہ جو شنیل کا لوگو ہے اس پہ ایمپریشن ہے یہ اندر کو ایمپورسٹ ہے تو آپ کو ایک فیل ہوگا کہ آپ ایک چیز کو ٹچ کر لیں نیچے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا جو بیج کوڈ ہے یہ ہمیشہ یہاں پہ ہونا چاہیے سائٹ پہ اگر درمیان میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ فیک ہے بلو ڈیش نیل کی جتنے بھی بیج آتے ہیں اس کا لوگو یا یہاں پہ ہوگا یا یہاں پہ ہوگا موٹسلی یہاں پہ ہوتا ہے ویسے دو ورڈنز آتے ہیں اس کے ایک امریکن اور فرانس پاکستان میں جو ہے صرف فرانس فرڈن اویلیوپن ہے جیسے یہ اس کا بیج اسٹم لکھا ہوا ہے 8702 تو یہ سیم بوتل کے اندر بھی پیچھے بھی یہ بیج لکھا ہوتا ہے چلیں ہم میں آپ کو اس کوندک سے دکھاتا ہوں اچھا یہ ماشر کاپی جو بناتے ہیں ان کی سٹرائپ دیکھ لیں وہ اتنی سیم نہیں ہوتی یہ سیم کے ساتھ یہ سٹرائپ اس کی جائے یہ آگے یہ ہماری بوتل یہ بوتل تقریبا میں کوئی پانس سے سات ایمل یوز کر چکا ہوں اور جو ہے بہت اچھا جوس ہے فریج جوس ہے گریپ فروٹ کا اس کے اندر آتا ہے جب میں نے یہ پرشیوم لیا تھا جولائی کے مہینے میں تھا ہوتا میں اسے لے کے کافی پریشان رہا کیونکہ اس کی نہ پروجیکشن ہو رہی تھی نہ لاسٹنگ آ رہی تھی لیکن چونکہ پہنے اس پر ریسرچ کی اور کافی میں نے جو پرشیوم یوز کرتے ہیں ان سے پوچھوں کہ اس موسم میں نہیں آتا جو پھر ہیومیڈ ویدر ہونے کی وجہ سے کیونکہ اب موسم کھل رہا ہے تو اب اس پرشیوم کی فل لاسٹنگ مجھے تقریبا پانچ گھنٹے مل جاتی ہے اور اس کی اچھی خاصی پروجیکشن مل جاتی ہے اور ایک دفعہ یہ اپنا پروجیکشن تو یہ بہت زیادہ کرتا ہے کہ یہ پندرہ بیس فور تک پروجیکشن کرتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے پنتاریس منٹ کے لیے اس کے بعد یہ وان آم لیندھ کے پاس جو آپ کے پاس آئے گا یا ملے گا اس کو ہی ملے گا اس کی بوتل کی بات کریں تو جو اس کا یہ کیا پہ یہ میکنیٹک ہے یہ دیکھیں جب بھی آپ شنیل کا لوگو میں کریں گے یہ سیدھا لگے گا میں یہ الٹا کر کے شنیل کا لوگو لگا رہا ہوں یہ دیکھیں بلکل سیدھا لگا رہا ہے جنسے نمبر پہ اس کے اندر بھی یہ اگر آپ کو نظر آسکے یہ شنیل یہ شنیل کا لوگو بنا ہوئے یہ تو یہ تھوڑا سا ریز رہا ہے اور آپ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ یہ ہوا پڑا اس کے نیچے ہم دیکھیں یہ یہ دیکھیں کہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں لگتی کہ جو ہے کہ بعد میں جیسے دوسرے فیک میں لگتا ہے کہ اس میں عجیب سی لائنز ہوتی ہے یہاں پہ اس کے اوپر یہاں پہ ایسی ایک لائن یہ جاری ہوتی ہے جو کہ اس کے ڈیزائن کا پارٹ ہے تو اس کو جو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹرانسپیرنر نظر آنا چاہیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے سی ترو ہے یہ سب نظر آ رہا ہے جو فیکس ہیں اس میں وہ نظر نہیں آتا اب میں تھوڑی سی اب آپ کو اس کی سمیل کے بارے میں بتا دوں بہت پیاری سمیل ہے اس کی گریپ فروڈ کی سمیل بہت خوبصورا سمیل ہے اچھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کا سپریئر کتنا زبردست میسٹ کے ذریعے سے یہ جو ہے نا اس کے سپریئر نکالتا ہے تو یہ جو اریجنل ہے وہ اسی طرح ہوگا آپ سے بھی ریکویسٹ رہا ہے کہ اتنے قیمتی چیز لینے ہوتی ہے تو جو دیکھ داک کے لیا کریں اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو کارنلی کسی ایک اچھے سٹور سے نہیں ڈاٹ پیکے سے لینے ہیں الفتے سے لینے ہیں وہاں سے لینے لیکن اگر لینا ہے تو ان چار چیزوں کا دھیان رکھئے گا میں نے اولیکس والے بندے سے دیل کی تھی کہ میں یہ کھولوں گا اگر میری تسلیح ہوئی تو میں لوں گا ورنہ میں نہیں لوں گا بہت سلیح ہوئی تو میں نے لیا ورنہ نہ ہوتی تو میں نے اس کو وہاں سے واپس بیج دینا تھا بہت شکریہ جی انشاءاللہ مزید ایک کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ